اب بات کریں گے مہراز کے مکھے منتری ادھو تھاکرے کی جنہوں نے اپنے سرکاری آواز ورشہ بنگلے کو چھوڑ دیا ہے اور وہ سیدھے ماتوشری کی طرف نکل پڑے ہیں ادھو تھاکرے اپنے مکھے منتری نواز کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس دوران ہزاروں کی سنکھیا میں شیو سینکوں کا حضوم ورشہ بنگلے کے باہر ادھو تھاکرے کے سمرتھن میں نارے بازی کر رہا تھا ادھو تھاکرے کی گاڑی پر فول برسائے جا رہے تھے بھاری بھیڑ کے بیچ ادھو تھاکرے کے ساتھ عدیتی تھاکرے بھی موجود تھے اور عدیتی تھاکرے پر بھی شیو سینکوں نے فول برسائے ادھو تھاکرے جب اپنے نواز ماتوشری بنگلے پر پہنچے تو وہاں بھی ماتوشری کے باہر ادھو تھاکرے کے سمرتکوں کی بھاری بھیڑ لگی ہوئی تھی ادھو تھاکرے اپنی کار سے باہر نکلے اور اپنے شیو سینکوں کا ابھی بادن سویکار کیا اس سے پہلے فیس بک لائی پر ادھو تھاکرے نے اپنے شیو سینکوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ یدی کوئی شیو سینہ کا مکھے منتری بنتا ہے تو وہ سیم کی کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے ادھو تھاکرے نے دعوے کے ساتھ کہا کہ یدی شیو سینک کہیں گے تو وہ مکھے منتری پد کے ساتھ ساتھ پاکش پرمک کا بھی پد تیاغ دیں گے یہی نہیں ادھو تھاکرے نے اپنے باگی ویدھائیکوں کو بھی کڑا سندیج دیتے ہوئے کہا کہ یدی آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہے تو سامنے سے آ کر پوچھئے دور سے کیسے کوئی کسی کی بھاونا سمجھ پائے گا تو کل ملا کر یہ مہراست کی سیاست میں بڑا بھوچال جو ادھو تھاکرے اپنے سرکاری آواز مکھے منتری بنگلے سے نکل چکے ہیں اور اپنے پہلے کے نباسستان جسے ماتوشری کے نام سے جانا جاتا ہے یہی سے شیو سینہ کی رڑنیتی کی شروعات ہوتی ہے اور یہاں اب ادھو تھاکرے پہنچ چکے ہیں اور تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے شیو سینکو کا حضوم یہاں امڑا ہے اس تھتی اتنی بھائیابہ ہے کہ اس سے پہلے شیو سینہ پارٹی نے ایسے اس تھتی کو کبھی دیکھا نہیں تھا سنا نہیں تھا اور سمجھا بھی نہیں تھا